اسلام علیکم ویورز آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ وین ٹیک کی جو ہم آئی ہے اس کے اندر جو پروگرام ہے اس کی اپلوڈنگ اور ڈاؤنلوڈنگ جو وہ کس طرح سے کی جاتی ہے تو اس کے لیے ایک جو بڑی ضروری چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آئی پی ایڈریس کی سیٹنگ تو آج ہم جو ہے سب سے پہلے آپ کو اس کے آئی پی ایڈریس کی سیٹنگ کے بارے میں سمجھائیں گے اس کے بعد پھر نیکسٹ جو ہے سٹیپ بھائی سٹیپ میں آپ کو سوفٹر میں بتاؤں گا کہ پروگرام کیسے اپلوڈ اور ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو آئی پی ایڈریس کی سیٹنگ کے لیے سب سے پہلے ہم نے جانے ہے یہاں پہ یہ سیٹنگ میں سیٹنگ کا آئیکن بنا ہوئا ہے اور یہاں پہ اس کا پاسورڈ لگانا ہے یہ دیکھیں اس کا جو پاسورڈ ہے وہ سیکس ٹائم ون ٹیس کرنا ہے اس کے بعد یہاں سے کریں گے اوکے تو یہ دیکھیں جی آپ کو یہ سکرین پہ ایک پیج نظر آ رہا ہے جس کے اندر اس کی آئی پی ایڈریس کی سیٹنگ یہ آلریڈ ہوا ہوا ہے تو آئی پی ایڈریس جو ہے وہ آپ نے جو سیٹ کرنا ہے وہ ون نائن ٹو ون سکس ایٹ زیرو تو یہ جو ہے یہ کامن ایڈریس ہے تینوں چیزیں ون نائن ٹو ون سکس ایٹ زیرو یہ جو فگر ہے جو فگر آپ نے ایچ ایم ای میں سیٹ کرنا ہے اس کے ایک فگر کے ڈیفرنس کے ساتھ آپ نے جو سیٹنگ ہے وہ اپنے پی سی کے اندر کرنی ہے تو میں نے ون نائن ٹو ون سکس ایٹ زیرو ٹو ڈبل ون سٹ کیا ہوا یہاں پہ تو آپ پی سی کے اندر جو سیٹنگ کریں گے وہ کریں گے ون نائن ٹو ون سکس ایٹ زیرو ٹو ون زیرو یعنی ٹو ٹین کہہ لیں آپ اسی طرح نیچے سب نیٹ ماسک اور باقی جیزیں آپ نے جس جو ہے وہ آئی پی ایڈریس کی سیٹنگ کرنی ہے پروگرام اپلوڈ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے اس کے بعد یہاں سے چلے جائیں گے نیکسٹ ہم یہ اس کی ڈیٹ اور ٹائم کی سیٹنگ ہے اس کو اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہو بھی کر سکتے ہیں اگین نیکسٹ کریں گے یہاں پہ اس کے پاسورٹ بغیرہ لگانے کا طریقہ ہے اگین نیکسٹ کریں گے اس میں باقی جو سارے فردر فنکشنز ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں نیکسٹ کریں گے یہ ایچ ایم ای کا نیم ہے اس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں پھر نیکسٹ سے لے جائیں گے یہاں پہ ایچ ایم ای جو ہے اس کا جو ڈیریکشن ہے یعنی آپ یہ جو سکرین ہے اس کو کس ڈگری پہ شو کروانا چاہ رہے ہیں ہم اس کو زیرو پہ یعنی جو آلریڈی ڈیفالٹ ہے اسے سیٹنگ پہ رکھنا چاہ رہے ہیں نیکسٹ کر لیں گے اگین نیکسٹ کریں گے تو یہ اس کی برائٹنیس ہے یہاں سے آپ اس کی برائٹنیس جو آپ کو کام زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ جو ہے یہ کچھ بیسک سی سیٹنگ ہے اس کے بعد اس کو کریں گے اوکے یا اپلائی کر دیں اپلائی کر کے اوکے کر دیں گے تو یہ ہماری آئی پی اڈریس کی سیٹنگ ہے وہ ہو چکی ہے ابھی چلتے ہیں سوفٹر کی طرف تو میں آپ کو سوفٹر میں چل کے جو باقی اس کی سیٹنگز ہیں تو جی بیوورز یہ پی سی میں ہم دیکھیں گے آئی پی اڈریس کی سیٹنگ کرنے کا طریقہ تو یہ میرے پاس ونڈو ٹین ہے اس کے اندر میں چلا گیا اپنی بار کے اندر اور یہاں پہ ایک انڈینٹی فائیڈ نیٹورک کا ایکن آ رہا ہے اس پہ ڈبل کلک کر لیں گے اور نیٹورک اینڈ انٹرنیٹ سیٹنگ میں چلے جائیں گے نیٹورک اینڈ انٹرنیٹ سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ نے جانا ہے ایتھرنیٹ کے اندر ایتھرنیٹ میں جانے کے بعد یہاں پہ آ رہا ہے نیٹورکنگ اینڈ شیرنگ سینٹر تو نیٹورکنگ اینڈ شیرنگ سینٹر میں چلے جانا ہے نیٹورک اینڈ شیرنگ سینٹر اس پہ ڈبل کلک کریں گے تو یہاں پہ ایتھرنیٹ کی اپشن آ رہی ہے اس پہ ڈبل کلک کر لیں گے اور یہ ہمارے آئی پی اڈریس کی سیٹنگ آ گئی ہے یہاں سے جانے ہم نے پروپرٹیز کے اندر پروپرٹیز کو جیسے ہی اوپن کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس انٹرنیٹ پروٹوکول ویریان فور یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آئی پی ایڈریس کی سیٹنگ آ رہی ہے تو جس طرح میں نے بھی آپ کو بتایا ایچ ایمائی کی سیٹنگ کرتے ہوئے کہ اس کو جو فرس تری فگرز ہیں ان کو آپ نے سیم رکھنا ہے وان نائن ٹو وان سیکس ایٹ زیرو اور جو لاسٹ والا فگر ہے یہ ٹو ون زیرو ہم نے سیٹ کر رکھا یعنی ایچ ایمائی میں ٹو ڈبل وان تھا اور یہاں پہ ہم نے ٹو ون زیرو یعنی ایک فگر جو ہے وہ چینج کر دینا ہے ایچ ایمائی میں جو اڈریس ہے اس کے لحاظ سے یہاں پہ کر دیں گے اوکے یہ اگین اوکے کر دی رہی ہے ہماری آئی پی اڈریس کی سیٹنگ جو ہے وہ ہو چکی ہے تو ابھی میں نے ایک پروگرم بنایا ہوئے وہ میں آپ کو جو ہے وہ ایچ ایمائی کے اندر فیزیکلی جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر کے دکھاتا ہوں تو یہاں پہ کلک کریں گے سب سے پہلے ہمارا جو سافٹوئر ہے ہمارا جو پروگرم اس کو کمپائل کرے گا یہ دیکھیں جو کمپائل ہو رہا ہے جیسے کمپائل ہو جائے گا اس کے بعد آپشن آئے گی یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کی یہ دیکھیں ایک چیز اور یاد رکھنی ہے یہاں پہ اگین جو ہے وہ ایچ ایمائی یہاں پہ ایڈریس پوچھتا ہے تو جہاں پہ جو آپ نے ایڈریس لکھنا ہے آئی پی کا وہ آپ نے ایچ ایمائی والے لکھنا ہے پی سی کے اندر ہم نے ٹو وان زیرو سیٹ کیا اور یہاں پہ آپ نے ٹو ڈاؤنلوڈ کی اپشن آ رہی ہے جیسے آپ ڈاؤنلوڈ پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں جی آ رہا ہے کنیکٹنگ ٹو ایچ ایمائی اور چیکنگ پاسورڈ اور یہ پروگرام جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو گیا یہ اس کی پرسنٹیج آ رہی ہے یہ دیکھیں جی جو ہے وہ پروگرام کمپلیٹلی ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے اور اس نے ایچ ایمائی کو ریبوٹ کر دیا اور اس کے بعد آل فنشٹ کی اپشن آ گیا تو یہ ہے جی ایچ ایمائی میں پروگرام جو ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا میتڈ اسی طرح ایک اپشن ہوتی ہے یہ نہیں ہمارے پاس جو پروگرام ایچ ایمائی کے اندر اویلیبل ہے اگر اسے ہم نے اٹھانا ہے تو اس کا طریقہ کر کے ہے آئیے جی اس کو دیکھ لیتے ہیں پروگرام کو اپلوڈ کرنے کے لئے جیسے ہی آپ ایزی بیلڈر پرو کو انسٹال کرتے ہیں تو آپ کو یہ سکرین پر یوٹیلیٹی منیجر اس کی اپشن نظر آئے گی اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اس کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے پبلش کے اندر پبلش کے اندر آپ کو دو اپشن نظر آ رہی ہیں ایک ڈاؤنلوڈ کی اور اپلوڈ کی تو ڈاؤنلوڈ کو جب وہ نیچے بریف کر رہا ہے اس میں بتا رہا ہے کہ ڈاؤنلوڈ گیون فائل فرام پی سی ٹو ایچ ایمائی اور اپلوڈ جو ہے اپلوڈ ڈیٹا فرام ایچ ایمائی ٹو پی سی تو ہم جو ایچ ایمائی کے اندر ڈیٹا ویلیبل ہے اس کو پی سی میں جو ہے وہ اٹھانا چاہ رہے ہیں تو ہم ڈیسٹوپ کے اوپر ایچ ایمائی پروگرام کے نام سے ایک فولڈر ہے یہاں پہ سیو کر لیتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ فائل کا نام بتائیں ایچ ایمائی فائل لکھ لیتے ہیں ہم یہاں پہ اور اس کو کریں گے یہاں پہ اوپن اور اس کے بعد یہاں پہ بھی سیم میتھڈ ہے جو اڈریس آپ نے ایچ ایمائی میں سیٹ کیا ہوا ہے وہی اڈریس آپ نے یہاں پہ رائٹ کرنا ہے آئی پی اڈریس کی بات ہو رہی ہے تو وہ میں نے لکھ رکھا ہے یہاں پہ اور یہاں سے ہم کریں گے اپلوڈ ایچ ایمائی ٹو پی سی تو جیسے کریں گے یہ دیکھیں کنیکٹنگ ایچ ایمائی انڈ چیکنگ پاسورڈ اور یہ پروگرام جو اپلوڈ ہونا شروع ہو گیا ہوئے یہ دیکھیں جی فینش کی اوپشن آ چکی ہوئی ہے ہمارا جو پروگرام ہے ہماری گیمن لکیشن پہ پہنچ چکا ہے اس کو یہاں سے کریں گے ایکزٹ ایکزٹ کرنے کے بعد اسے کر لیں گے کلوز اور یہ ہم نے فولڈر بنایا تھا ایچ ایمائی پروگرام کا یہ دیکھیں ایچ ایمائی فائل کے نام سے یہ یہاں پہ آبیلیبل ہے اب یہاں پہ یہ جو فائل ہے یہ ای ایکزو بھی فائل ہے تو اسے اگر ہم نے ایزی بلڈر پرو کے اندر اوپن کرنا ہے تو اس کو کنورٹ کرنا پڑتا ہے تو کنورین کی آپشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں آپ نے جانا ہے فائل کے اندر فائل میں جانے کے بعد اسے کریں گے ڈی کمپائل وہ پہنچ رہا ہے کہ ای ایکزو بھی فائل جو ہے اس کا اڈریس دیں کون سی فائل آپ کمپائل کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ہماری فائل جو ہے یہ ڈیسٹکوپ کے پر پڑی ہوئی ہے ایچ ایمائی پروگرام میں چلے جائیں گے ایچ ایمائی فائل اوپن کر لیں گے یہاں پہ اور اگین جو پرجیکٹ کی فائل ہے اس کا نام آپ کیا رکھنا چاہ رہے ہیں تو اسی فولٹر کے اندر دوبارہ ہم سیو کر لیتے ہیں ایچ ایمائی کنورٹڈ فائل کے نام سے اوپن کر دیں گے اور یہاں سے ہم کریں گے ڈی کمپائل تو یہ دیکھیں یہ ہمارا جو پرجیکٹ ہے وہ ای ایکزو بھی فائل سے کنورٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اور سیکسٹ ہو گیا ہے یہاں سے کریں گے ہم اسے ایکزٹ ایکزٹ کرنے کے بعد ادھر سے کلوز کر لیں گے اور دوبارہ ایچ ایمائی پروگرام میں جائیں گے یہ دیکھیں ایچ ایمائی کنورٹڈ فائل تو ہمارا پاس جو ہے وہ فائل ای ای ایکزو بھی سے دوبارہ کنورٹ ہو کے اریجنل فارم کے اندر آ چکی ہے جہاں سے ہم اس پروگرام کو دوبارہ اوپن کر سکتے ہیں تو جی بے ورز یہ تھا ہمارا میتھڈ جس کے اندر ہم نے ونٹیک ایچ ایمائی کے اندر پروگرام کو اپلوڈ اور ڈاؤنلوڈ کرنا سکھا تو میں امید کرتا ہوں آج کا ہمارا جو ٹاپک اس کے آپ کو انڈا سٹینڈنگ ہوئی ہوگی اگر اسیلیڈ کوئی بھی کوئیسٹن ہے یہ کسی ٹاپک کہ آپ کو انڈا سٹینڈنگ نہیں ہوئی تو آپ میں میسج کر سکتے ہیں ہمارا ویٹس ایپ نمبر یہ وہ پیج پر موجود ہے روز اس کے علاوہ ہمارے پاس تمام ایچ ایمائیز جو ہیں ان کے کمپلیٹ ٹریننگ کورسز اویلیبل ہیں انٹرسٹ کرنے درم سے کنٹیک کر سکتے ہیں تھانکیو سو مچ دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ